نمشکار سواغت ہے آپ سبھی کا آپ کے اپنے ہی پریوار ہنمان سویہ پریوار میں آشا کرتے ہیں آپ سبھی سکوشل ہوں گے اور پربوشی ہنمان جی اور پرم پو جے بابا مہراج جی آپ سبھی پر عسیم کرپا بنائے رکھیں دوستوں جب بھی کوئی اوتار لیتے ہیں یا کوئی صدھ پورش دھرتی پر آتے ہیں یا پھر سویم شری کرشن کنہیہ یا پربو رام دھرتی پر آئے تب بھی لوگوں نے ان پر انگلی اٹھائی ایسی انیکوں گھٹنائیں گھٹ جاتی ہیں جہاں پر کچھ توجھ منوشے ان کے صدھی ان کی دیویتہ پر پرشن لگا دیتے ہیں کرتا تو کوئی ایک منوشے ہے پرنطو ایسے کرتے سے انیکوں لاکھوں بھکتوں کی بھاوناؤں کو بری طرح سے ٹھیس پہنچتی ہے اور انیکوں بار تو بھکتوں کو اپنی ہی بھکتی پر اس سے سنشے ہو جاتا ہے شنکہ ہو جاتی ہے ساتھ ہی لگتا ہے کہ جو ہم نے اتنا سمیہ تک اس بھکتی مار پر چل کر اور پربو کی سیوہ کری اپنے گروہ اپنے عشت کی سیوہ کری اپنے بابا کی سیوہ کری کیا یہ سب متھیا تھی کیا یہ سب ہمارا صرف بھرم تھا آج آپ کو ایک ایسی گھٹنا سے اوقت کرائیں گے جہاں پر آپ کا یہ بھرم صدیو کے لئے ٹوٹ جائے گا اگر آپ کے پاس میں صدھ پوروش ہیں صدھ مہاتمہ ہیں یا کوئی صدھ گروہ ہیں تو آج کی یہ گھٹنا آپ کو اس بھرم سے باہر نکال دے گی ویڈیو پر ان تک بنے رہیے گا اور اس سے پہلے ہم آگے بڑھیں آپ سب سے ایک چھوٹی سی گجاری سے اس ویڈیو کو جیادہ جیادہ لائک کیجئے اور جیادہ سے جیادہ شیئر بھی کیجئے جو لوگ چینل پر نئے ہیں پرتبار ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ ہمارے پریوار کا صدرشے بنیئے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو آن کر لیجئے تاکہ آنے والے سمائے میں سبھی نئے ویڈیو آپ تک سرپرتم پہنچیں اب آئیے بینہ دیری کریں آپ کو لے چلتے ہیں اس عدبد گھٹنا پر دوستوں سری جمعنادت پانڈے جی بابا کے بہت ہی انہنے بھگت تھے لکھنوں کے کلے سکوائر ایری میں بھائے رہتے تھے ایک دن شام کو اپنے ہمومر ورد مطروں کے ساتھ وہ ٹیل رہے تھے اسی بیچ اچانک ان کے ایک وشترشنے ساتھی وہاں پر پہنچے اور انہوں نے سری پانڈے کو یہ سوچنا دی کہ بابا نیب کروڑی مہاراج ایک جگہنے اپراد میں بریلی جیل میں بند کر دیے گئے ہیں یہ سنتے ہی سری پانڈے کو کاٹا تو کھون نہیں ویعتند وکل ہو اٹھے پانڈے جی کا من یہ سنکر بہت ہی گھبرا اٹھا گھبرا ہوئے وشبت سے پانڈے جی بدہوا سے گھر پہنچے ان کے من میں بار بار اس ساتھی دوارہ کہی گی بات گونج رہی تھی اسی کارن سے اٹھی ویاکولتا میں سری پانڈے نہ تو ٹھیک سے اپنی سندے کا لین پوجہ ارچنائے کر سکے اور نہ ہی پرشادی گران کر سکے دوستوں زب ایسی گھٹنا گھٹی ہے کہ آپ کسی سے اٹھی پریم کرتے ہیں اٹھی وشواش کرتے ہیں اور جہاں پر دیوے پوروش ہو وہاں پر تو یہ بات کی مہتہ اور ادھیک بڑھ جاتی ہے وہاں پر اگر آپ کو ان کے بارے میں کوئی ایسی جانکاری ملے جہاں پر کوک رہتے کم ویبرن ہو تو آپ کا من پورا چھلنی ہو جاتا ہے ایسا ہی پانڈے جی کے ساتھ بھی ہوا تھا تب گھر کے لوگوں نے ان کی اس ویجلی تشتیدی کو بھاپ کر پوچھا تو انہوں نے اس کا کارن اپنا ایسواستے بتا دیا باوا کے بارے میں جو سمجھا انہیں ملا تھا اس کا جکر پانڈے جی کسی سے نہیں کرنا چاہتے تھے پر انہوں تو پھر بھی منی من بہت دکھی ہو رہے تھے سری پانڈے کو اس گھٹنا پر وشواش تو نہیں ہو رہا تھا لیکن مطر دورا دیگی سوچنا کو ایک دم سے جھٹلا بھی تو کیسے سکتے تھے وہ بہت بیچین ہو اٹھے ان کی آنگوں سے نیند گائب ہو گئی اور رات میں چار پائپا پڑے پڑے کروٹے بدلتے رہے گہری سانسیں چھوڑتے رہے کدھا کدھا بیچ میں اٹھ کر جاپ کرنے لگتے تو بھی من کی اشانتی بنی رہی لاک پیاس کرنے اور من ہی من میں ترک بیتر کرنے سے بھی انہیں چین نہیں پڑھ رہا تھا دوستوں تھکار کر انہوں نے اپنے وشواس کو ہی مکہ دھارہ بنا کر یا مہاراجی پڑے چھوڑ دیا اور انہوں نے پرند لیا یدی اگھٹنا ستے نہیں ہے تو بابا مہاراج بھور انہوں سے پہلے سویم آ کر انہیں درشن دیں تطپشات پانڈے جی نے پہلے مہاراجی کے نام کا جاب کیا اور اسے شانتی نہیں ملی تو گجندر موکس استودی کا پارٹ کرنے لگے برم بیلا سے پورو رات بھر میں نہ جانے کتنی بار گجندر موکس کو دور آیا جسے جیسے برم بیلا قریب آتی جا رہی تھی پانڈے جی کی گبرات اور حتشہ بہت بڑھتی جا رہی تھی جب بھور ہونے ہی والی تھی تب ہی دراجے پر دستک ہوئی اور کس نے آواز لگائی جمنا او جمنا پانڈے جی کو ایک گیا تھا کہ مہاراجی جب بھی کبھی آتے تھے تو پانڈے جی کی بہت شانتہ کو پکارتے تھے اس بار یہ نیا نام جمنا مطلب کوئی اور آیا ہوگا آخر اس نام سے پکارنے والا ویکتی کون ہو سکتا ہے پانڈے جی نے بڑی اس پورتی کے ساتھ چار پہ سے اٹھ کر جا کر دروازہ کھولا تو سامنے بابا مہاراجی کو دیکھ کر پرسندہ سے چہہک اٹھے لیکن پانڈے جی نے یہ بھی دیکھا کیونکہ آنے سے پورو ہی پریوار کے سبی لوگ بہار نکل کر مہاراجی کا چرن رج ماتے سے لگا چکے تھے پانڈے جی کے بابا پون آسوں سے بابا کے چرن بھیگ گئے بابا انہیں اٹھ اٹھ کہتے رہے پرنہ تو پانڈے جی دو تی منٹ تک بابا کے پیرو سے ہی لپٹ کر بلک بلک کر روتے رہے مہاراجی کے ساتھ آئیسری امادر شکلہ جی نے پانڈے جی کو یہ بتایا کہ بابا مہاراج تو ایک کام سے کہیں کانپور جا رہے تھے ہم لوگ نواب گنز پہنچی چکے تھے تب ہی مہاراجی نے گاڑے رکھوائی اور بولے کہ گاڑی کو واپس لوٹا ہو ساتھ ہی بابا نے یہ بھی کہا کہ چلو تمہیں جمنا کے گھر شانتہ کے بھجن سنوائیں گے لیکن مہاراجی ادھی دیر تک نہیں رکھے بس چائے پی اور شانتہ کے بھجن سنے سنائے بغیر ہی کانپور کے لیے چل پڑے بابا کے جانے کے بعد ہی پانڈے جی نے اپنے پریوار جنوں کو اس ساری گھٹنا کا جکر کیا جو بابا کے جیل میں ہونے کی سوچنا کے بعد سے مہاراجی کے بھور میں آنے تک ان کے ساتھ ہوئی تھی پرم دیالو بابا مہاراج کیسے اپنے بھگتوں کے من کو ویتیت رکھ سکتے ہیں اگر ان کا بھگت کہیں بھی من میں بھی دکھی ہو تو یہ بات مہاراجی تک پہن جاتی ہے اور دوستوں رہی بات افواہ کی اپنے پربو اپنی عشت پر دردتا رکھئے اگر وہ صد پورش ہیں تو آپ ہی کی بھگتی آپ ہی کو پرمانیت کر دے گی کہ ان کے بارے میں اٹھی افواہ اصدتے ہیں دوستوں پہلی بات تو ہر کسی کو اپنا گروہ مت بنائیے اور اگر گروہ بناتے ہو تو ان کی پرمانیتہ پر کبھی شنکا نہ کریے اگر بھگوان سویم بھی اوتار لیتے ہیں تب بھی ان پر کوئی نہ کوئی افواہ تو آہی جاتی ہے پرنتو سمیہ کال چکر بڑا بلوان ہے وہ ساری افواہوں کو جیسے ایک ہوا کا جھوکا ریت کے کن کو اڑا لے جاتا ہے اس طرح سے دھومل کر دیتا ہے اور رہی بات بابا مہاراجی کے جیل میں بند ہونے گی یہ تو ایک افواہ تھی اور کالانتر میں ایسی دوسری بھی گھٹنا گھٹی تھی جہاں پر مہاراجی سویم جیل میں جا کر بند ہو گئے تھے آنے والے ویڈیو میں اس کے بارے میں بھی آپ کو ضرور بتائیں گے آشک کرتے ہیں دوستوں آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو اگر اچھا لگا ہے اچھے سے خیال لکھئے اور پربوشی حنوان جی اور پرم پجے بابا مہاراجی کی نسوارت ہو کر سیوہ کرتے رہیے جائے سیا رام